سب آپ کو لگتا ہے مولانا کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے گا کیونکہ یہ تو کلیر ہے مولانا کہہ رہے ہیں ان کے میں کل حمدللہ صاحب کو بھی سن رہی تھی کہ حکومت کے ساتھ ہم کسی صورت نہیں جائیں گے سبینہ دیکھیں مولانا جس طرح سے گرج بڑس رہے ہیں ایک بات ہے سوری آپ کی بات کٹ کریں پی ٹی آئی کوئی اگریسیف بات کرتی ہے اس کے اوپر فوراً حالا لالا مچ جاتی ہے لیکن مولانا بھی انہی لائنز پہ کھیر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی آپ بھی تو اتنی تنقید کر رہے ہیں اداروں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موجودہ آرمی چیف کے خلاف لیکن فیلال ہم نہیں دیکھ رہے کہ ان پہ کوئی کسی قسم کی کاروانی ہے وہ شخصیت پہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ ایک اوورال بات کر رہے ہیں یہ تو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں نا ان کا طریقہ کر رہا ہے پیسے مولانا کہ آپ سپیچ کل کی سنیں وہ جادہ لیتل میری رائے میں اچھا اب گزارش یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا مجھے نہیں لگتا اگرچہ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا اور جمعیت علمہ اسلام کا موقف اس وقت ایک ہی ہے ان دونوں کی تحریک یا مہم کا مقصد بھی ایک ہے لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان دونوں کی آپس میں ایسی بات بن جائے کہ یہ اتخاد کر لیں یا اکٹھے تحریک چلائیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دیکھیں یہ تحریک جو ہے وہ لیتل اس صورت میں بن سکتی ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا مل جائیں ملیں گے نہیں ملیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ ان کے چیرمن جو ہیں وہ جھیل میں ہیں وہ داخلی انتشار کا شکار ہو رہی ہے اور ان کے آپس میں اس طرح سے کوارڈینیشن نہیں ہے اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان گروپ جو ہے یعنی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ براہ راست کیونکہ مولانا کے مدد مقابل ہیں مولانا کے ساتھ سیاسی حریف ہیں اس لیے یہ بیل منڈے چڑے گی نہیں یہ مولانا اپنی الگ تحریک چلاتے رہیں گے یہ الگ تحریک چلاتے رہیں روک صاحب کوئی چانس ہے مولانا کو ساتھ اگر ملا لیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ دونوں مل جائیں تو پھر تو حکومت نہیں ٹکنے والی بلکہ میں رمیش کمار صاحب کو کل سن رہی تھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ ٹکنے والی نہیں ہے مولانا صاحب کو آپ ملانے کے لیے کیوں نہیں آگے اور مزید بڑھ رہے جب آپ اپنا انٹرو بتا رہی تھی نا تو مجھے وہ شیر یاد آگیا کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہوں جاتے ہیں بدنامی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا اس سر یہ دیکھیں مولانا صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف ان کی آئیڈیالوجی شاید ڈیفرنٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہرے کرتے ہیں لیکن اس وقت جو حدف ہے وہ پولٹکس نہیں ہے اس وقت حدف جو ہے نا وہ جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یہ آکشن ہوا ہے اور بقول ان کے اور بقول بہت سارے جو لیٹران ہیں جو آپ کو ان کی تقریر سنیں چاہے اچھک دیل صاحب ہے چاہے مہنگل صاحب ہے چاہے پیر و پگارا صاحب ہیں یا ان صاحب کی جب آپ بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ستر آراب روپے ہی پہ یہ ہے کوئی کہتے ہیں نوے کروڑ روپے پہ وہ بک ہے تو بسیکلی امیر لوگوں نے ان کے مطابق امیر لوگوں نے یہ الیکشنز خریدے ہیں اب جس لحاظ سے وہ لوگ کہہ رہے وہ تو بہت بڑا الزام ہے دیریکٹلی ہے انڈیریکٹلی ہے الزام یہ ہے کہ بیشنے والا کون ہے الزام اور انہوں نے دیریکٹ الزام لگائے ہوئے لیکن ڈاکسا اچھا لیکن میرا سوال ان سے ملا کیوں نہیں رہے مل کیوں نہیں پا رہے ہیں رکاوٹ کائیں ایک اور بھی بات کہ مولانا تو الزام پی ٹی آئی پہ لگاتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو ہرا کے پی ٹی آئی کو سیٹے دی گئی ہیں پی ٹی آئی نے سیٹے خریدی ہیں کے پی میں اگر وہ ہارے ہیں تو اس کا فائدہ تو بینیفیسری تو آپ ہیں اگر ان کے پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے اگر آپ مولانا صاحب کی اور کامران مرتضی صاحب کی اور حافظ حمدللہ صاحب کی جو زیادہ تر جو سپیچے سنے نا ان لوگوں نے جو کیا ہوئے نا وہ بلوچستان کے انتر انہوں نے چھ سیٹوں کا خاص سکر کیا ہے انہوں نے باقی جگہ پہ نہیں کیا کے پی میں تو ہم انہیں کہتے ہیں جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بتاؤ ہم اس اس ہلکے کو کھولنے کو کیا ہے کیا ہوگا دیکھ گول سوچیں گی یا ان کی جو ہے وہ ہمارے پاس آجیں گی جو ہماری ان کے پاس چلیں گی that won't make a time of a difference in the government set up ٹھیک ہے لیکن بلوچستان میں گورنمنٹ پوری بدلتی ہے اگر وہ تین چار سیٹوں کا ہیر پیل ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے آگے چل کے ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اور مل کے چلائی جا سکتے ہیں میرے خیال میں اگر مولانا صاحب اس کو opportunity لے لے دیکھیں ایک بہت بڑا مولانا صاحب کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی opportunity آئی ہے کہ اگر وہ اس کو لے کر اور کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ لگا کے وہ کر لے اور اگر انہوں نے یہ حدف پورا کر لیا while leading this thing کیونکہ اس وقت جو ان کے لیول کی جو leadership ہے جو top کی leadership ہے ہمارے تو علی امین ٹھیک ہے بہت افضی ہے لیکن وہ اس جو top کی leadership میں نہیں آتا وہ second tier کا آتا ہے تو اگر مولانا صاحب لے کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب اتنے بڑے اپنے لیے political فائدہ آگا ہونے کہ ان کا قد بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اور میں بھی بہت سارے پی ٹی آئی والے بہت سارے پی ٹی آئی والے ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں تو مولانا has got an opportunity to ride on this wave ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا بلکل تھوڑا سا ٹائم ہے میں ضرور آپ سے اس پہ موقف لینا چاہیے یو کل بڑے اہم کیس کی سماعت ہے جی مقصود نشستوں کی قاضی صاحب کے بارے میں آپ لوگ انہیں فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ آپ لوگ میڈیا میں آکے کہتے ہیں آپ کو اعتماد نہیں ہے لیکن کوٹ میں کھڑے ہو کر آپ کوئی objection نہیں کرتے ہیں آپ کے lawyers اور باہر آپ narrative بناتے ہیں ان کے against تو کل آپ لوگ قاضی صاحب کے اوپر اعتراض کرنے جا رہے یا نہیں نہیں کریں اچھا دیکھیں اب اس میں میری رائے ہے میری رائے یہ ہے کہ دو قسم کے ایک ہے جو let's say جو politically motivated جو جو lawyers ہیں ان کا ایک point of view ہے جو بہت زیادہ یا independent اور professional lawyers ہیں means کہ you know they do not want to stir the things a lot آپ مجھ سے پوچھیں مجھے اس لیے اعتراض ہوگا ان کے اوپر Chief Justice آپ کے پاس نمبر ایک انہوں نے وہ decision جو لیا تھا یہ سب کچھ جو ہوئے جو سیٹے ہٹی ہے ان کے وہ بلے کے decision کی وجہ سے ہوئے تھا اچھا اب بلے کے decision کو جس طریقے سے انہوں نے defend کیا ہے یہ British High Commission جیسے اس کو defend کیا ہے کچھ ہمیں ہی بتانا ہے یا قاضی صاحب کو بھی بتانا ہے آپ لوگ انہیں میرا سوال یہ ہے مجھے پتا ہے آپ لوگ کے جو اعتراضات ہیں میں سوال یہ کریں کہ کل آپ لوگ لیگلی ان کے اوپر question کر رہے ہیں بیٹھنے پر یا نہیں کر رہے ہیں کلوں پر ادمی اعتماد کریں گے کیونکہ کل تک جو راہو خسند صاحب کا موقف تھا یہ تھا کہ legal team decide کرے گی have you decided I'm not in the legal team لیکن اگر میں مجھ سے پوچھے I put my weight on this thing کہ ہم ان کے اوپر ادم اعتماد کریں اچھا کریں آپ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ کریں آپ اپنی چوئس اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں tactical team کا hurt do میں ان کے اوپر ادم اعتماد یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس کا کوئی negative مقصد نہیں ہے ادم اعتماد تو منصور علی شاہ کے اوپر بھی case ہو گیا وہ ہو گیا تھا ایک دفعہ انہیں کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتماد آپ کے اوپر پوری طرف آ جائے اگلے دن گورنمنٹ والوں نے کہتے ہیں سینیٹر صاحب رواعت میں آپ لوگوں کو جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ deny کر رہے ہیں کہ ہم نے اب نہیں کرنا ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کر رہے ہیں فائنلی رواعت میں جلسہ یا نہیں کر رہے ہیں مجھے سوال کا جواب ہے وہاں کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے کہ رواعت میں نہ کرو آپ مجھے کہ مندرہ میں جا کے کر لو آپ مجھے کہ جا کے وہ فلانی جگہ پہ جا کے ادھر کر لو بھئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جگہ پہ میں نے جلسہ کرنا ہے مل گئی ہے تو شکر کریں کر لے جلسہ جہاں بھی مل رہی ہے ابھی تک میں کوئی خیراتی آدمی ہوں میں کوئی خیراتی آدمی ہوں کہ آپ مجھے کیا ہی ہے دس روپے نہیں چار روپے لگ اور چلے جاؤ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں یہ میرا جو ہے نا کونسٹیوشنل حق ہے کہ میں جہاں کرنا چاہتا ہوں پور امن کرنا چاہتا ہوں اس جگہ پہ ہر ایک نے کیا ہوا ہے آپ مجھے وہاں کی دو تو اب اس کو بھی لگتا ہے آپ لوگ عدالت میں چلنج کریں گے آپ مجھے باپتا ہے دو ہی ہے چھیک ہے certainly certainly you have options of course